پولیس نے ارسلان کو آکے اس کے گھر سے اٹھایا اور پولیس ٹیشن لے گئے اور یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد والا جاتی ہیں اس کی بہنیں جاتی ہیں اس پہ گلیس جملے استعمال کیا جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کیک آگئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کبوتر آگئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گوری چٹی ہیں یہ آتی رہیں گی تو ہمارا کام چلتا رہے گا جب باپ کو پتا لگتا ہے نا کہ میری بیٹیوں کے بارے میں پولیس سولا نے یہ بات کی ہے باپ کو ہٹ اٹیک آتا ہے اور باپ اسی وقت دم توڑ دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں عزبان مجاہد الحسن آپ کے خیدت حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نیوز ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی کو جو واقعہ ہوا اور جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو جلاو گھراوز کا کیا گیا اس کو توڑا گیا یہ ایک سوالیا نشان بھی تھا نو مئی کے اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام تر کارکنان کو لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ہوا یہ کہ ارسلان نامی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر تیرہ سال بتائی جا رہی ہے وہ اکیڈمی سے گھر آتا ہے اور گھر آتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کو کلمچوں کے پاس جو آڈی کا شو روم تھا اور اسکری کی امارت تھی اس کا جلاو گھراو کر رہے تھے کچھ لوگ تو وہ بچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ویڈیو بنا لیتا ہے اچھا اب ٹویسٹ یہاں پہ ہے کہ بچہ جو ہے اسے پڑھائی کا بلکل شوک نہیں ہوتا اس کا جو باپ ہے وہ مزدور ہوتا ہے اور اس کی ماں کیا کرتی ہے اس کی ماں بچے کو پکڑتی ہے اور پولیس کھڑی ہوتی ہے پولیس کو جا کے کہتی ہے پولیس کے نوجوانوں کو کہ یہ بچہ جو ہے میرا یہ پڑھتا نہیں ہے آپ اسے سمجھائیں کہ یہ پڑھے اور تمام تر غلط کام جو ہیں ویڈیز ہیں وہ چھوڑ دے پولیس کیا کرتی ہے پولیس جو ہے اسے ڈانٹی ہے اور اس کا موبائل لے لیتی ہے اور موبائل لے کے ارسلان کو واپس گھر بیج دیتی ہے اب پولیس نے وہ ویڈیوز دیکھیں اور ارسلان کے گھر پہ چھاپا مارا ارسلان کو گرفتار کیا اور پولیس ٹیشن لے گئے اب یہاں پہ ہوا کیا ارسلان کو جب گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے گئے گئے تو ماں جاتی ہے پولیس ٹیشن میں اور فریاد کرتی ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے آپ نے انہیں کیوں پکڑا میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں اور اسے بتائیں کہ بیٹا پڑا کر دل لگا کے پڑو اچھے انسان بنو آپ نے اسے گرفتار کر لیا اب پولیس والوں نے ارسلان کے موبائل میں وہ ویڈیوز دیکھی تھی جو ویڈیو اس نے کلمہ چونک کے پاس اسکری ٹاور کے اندر جلاو گراو کرتے ہوئے بنائی تھی جلاو گراو اس نے نہیں کیا اس کی تو عمر ابھی تیرہ سال ہے جلاو گراو اس نے نہیں کیا بقول اس کے والدین کے اس نے جلاو گراو کرتے لوگوں کو دیکھا اور اس نے ویڈیو بنا لی وہ ویڈیو دیکھ لی پولیس والوں نے پولیس والوں نے ارسلان کو اٹھایا اور پولیس ٹیشن لے گئے اب والدہ کہتی ہے کہ ارسلان کو جا کے پولیس ٹیشن میں لے کے جا کے ارسلان کو پوچھا گیا یہ جو ویڈیو ہے یہ تمہارے موبائل میں کہاں سے آئی ارسلان نے بتایا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے خود بنائی ہے تو کہا گیا کہ یہ ویڈیو تم نے خود بنائی ہے اسے بھی اندر کرو اور نو مئی کا جو اس پہ کیس ہے وہ اس پہ کرو اس پہ ایف آئی آر دو ارسلان کا اٹھایا گیا اس پہ ایف آئی آر دے دی گئی ارسلان کا باپ اس کی والدہ اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ پولیس ٹیشن میں جاتی ہیں بقول ارسلان کی والدہ کے ارسلان کی والدہ جو تیرہ سال کا بچہ ہے اس کی عمر جو ہے اب یہ آپ نے اس کی عمر جو ہے وہ اپنے نوٹ میں رکھنی ہے اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ تیرہ سال کا بچہ ارسلان اس کی والدہ پولیس ٹیشن میں جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں وہ بے گناہ ہے اس کا باپ پولیس ٹیشن میں جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں وہ بے گناہ ہے اس کی بہنیں پولیس ٹیشن میں جا رہی ہیں کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں وہ بے گناہ اب جملے کسے جاتے ہیں اس کی بہنوں پہ وہ آگئی ہیں یہ ان کا تو رنگ اتنا گورا ہے یہ اس طرح تھانے میں آئیں گی تو ہماری بات بن جائے گی یہ کبوتر ہیں یہ کیک ہیں اس طرح کے ناؤزباللہ اللہ ماف کرے ان پہ جو ہیں وہ تھانے کسے جاتے ہیں اب جب باپ کو پتہ لگتا ہے نا کہ میری بیٹیوں کے بارے میں پولیس اولا نے یہ بات کی ہے باپ کو ہٹ اٹیک کہتا ہے اور باپ اسی وقت دم توڑ دیتا ہے یہ یار کہاں کا انصاف ہے کہ آپ تیرہ سال کے بچے کو پکڑ رہے ہیں اور اس سے اولوا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ نے بنائی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بہنوں پہ اس کی ماں پہ جو ہے وہ غلط قسم کے آپ جملے کس رہے ہیں پولیس ہماری محافظ ہے پولیس ہماری محافظ ہے یہ ہماری ہماری حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے اور اگر پولیس ہی اس طرح کے غلیز جملے استعمال کرے گی اب تھانے میں جائے نا اگر کوئی غریب شخص جو ہے وہ تھانے میں چلے جائے تو اسے سب سے پہلے کہا جاتا ہے اے ادرا یار یہ یہ کیا طریقہ ہے یہ آپ کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں پھر اسے گالی دی جاتی ہے اور اس پہ ایف آئی آر کر دی جاتی ہے یہ غریب کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک امیر پولیس ٹیشن میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے بلکہ اس کے پرادو کے بھی آکے دروازے کھولے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے پولیس ٹیشن میں اس کے پرادو کے بھی دروازے کھولے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ غریب تھا ارسلان کی والدہ جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں جاتی ہیں غلیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں ارسلان کی بہنیں پولیس ٹیشن میں جاتی ہیں غلیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں باپ جو ہے وہ یہ جملے نہ سن سکا اور باپ اسی وقت دم توڑ گیا تیرہ سال کا بچہ ارسلان ماں یہ چاہتی تھی کہ پولیس والے میرے بیٹے کو سمجھائیں تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کرے وہ ایک اچھا انسان بنے وہ ایک عالی تعلیم حاصل کر کے ایک جو ہے وہ محسن انسان بنے ایک اچھا انسان بنے لیکن پولیس والوں نے ارسلان کے ساتھ کیا کیا پولیس والوں نے ارسلان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا پولیس والوں نے ارسلان کی بہنوں کے ساتھ کیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پنجاب پولیس جو ہے یہ ہماری محافظ ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے لیکن پنجاب پولیس میں بھی کچھ کالی بھیڑیں شامل ہیں جو اس پوری پنجاب پولیس کو بدنام کرنا چاہتی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں شامل ہیں جو پورے ادارے کو بدنام کرنا چاہتی ہیں آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے کہ تیرہ سال کا بچہ ارسلان جسے پولیس والے پکڑتے ہیں نو مائی کے واقعے میں کسیڑتے ہیں ارسلان کے واقعے میں اسے اندر کر لی ہے اور یہ سارا ارسلان کے جو والد ہیں وہ دم توڑ گئے صرف اس وجہ سے کہ پولیس سٹیشن کے اندر کچھ اہلکار نے میری بیٹیوں کے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غلیز جملے استعمال کی ہیں اور انہیں ترہ ترہ کی نگاہوں سے دیکھا ہے ارسلان کے والد وفات پا گئے تیرہ سال کا بچہ جس کا والد جو ہے وہ کماتا تھا گھر کا پورا سرکل چلاتا تھا گھر کی پوری ذمہ داریاں اس کے والد پہ تھیں اب جو ہے وہ بیٹیاں کہاں سے کھائیں گی اب وہ اس کی بیوی جو ہے وہ کہاں سے کھائیں گی ارسلان کی والدہ اب کہاں سے کھائیں گی اور ارسلان کی پڑھائی لکھائی کا اس کے پورے گھر کا جو سرکل ہے وہ کیسے چلے گا یہ ایک سوالیہ نشانہ ہماری پنجاب پولیس کے اوپر اور پنجاب پولیس کا یہ رویہ انتہائی غلیز اور انتہائی غلط ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے ارسلان کی والدہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ میرے بیٹے کو نو مئی کے واقعے میں گسیٹا گیا اسے گھر سے لے کے جایا گیا میں پنجاب پولیس کے کچھ اہلکار کے پاس اس لیے گئی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو سمجھائیں تاکہ میرے بیٹے کا دل جو ہے وہ پڑھائی میں لگے اور وہ ایک اچھا انسان بن سکے لیکن اس کا موبائل لیا گیا پھر اس کے بعد موبائل لینے کے بعد اس کے اندر سے وہ ویڈیو نکالی گئی جو ارسلان اس چیز کی تصدیق جا کے پولیس ٹیشن میں کر چکا تھا کہ وہ ویڈیو میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اب سارا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح وہ اکیڈمی سے گھر آ رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ نو مئی کو جلاو گرہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسکری ٹاور کو توڑے ہیں اس کے بعد اس نے وہ ویڈیو بنائی وہ ویڈیو اس نے اپنے موبائل میں سیو کر لی اور پولیس اہلکار ارسلان کا موبائل لے کے پولیس ٹیشن میں گئے انہوں نے موبائل کے اندر جانچ پڑھتال کی وہ ویڈیو نکلی اس کے بعد پولیس نے ارسلان کو آ کے اس کے گھر سے اٹھایا اور پولیس ٹیشن لے گئے اور یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد والا جاتی ہیں اس کی بہنیں جاتی ہیں ان پر اگلیز جملے استعمال کیا جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کیک آگئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کبوتر آگئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گوری چٹی ہیں یہ آتی رہیں گی تو ہمارا کام چلتا رہے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کے اوپر آئی جی صاحب آئی جی اسمان انور صاحب آپ ایک آلہ انسان ہیں لیکن یہ جو ناروہ سالوک کیا گیا ارسلان کے گھر والوں کے ساتھ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری تنظیموں کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری پاکستان کی حکومت کے اوپر اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو ازازت دیجئے اور دیکھتے رہیے اس پی نیوز اللہ نکے بان